دوستو یہ دنیا بے شمار مختلف قسم کے جانوروں سے بھری ہوئی ہے ان میں زیادہ تر جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں سے ڈرتے ہیں اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے خطرناک دشمن ہوتے ہیں خاص کر جنگلی جانور جو کہ اپنی جنگلی فطرت کی بنا پر کافی خطرناک اور اگریسیو ہوتے ہیں جو کبھی بھی کہیں بھی انسانوں پر حملہ کر دیتے ہیں مزید قصر ہمارے درمیان موجود کچھ بے وقوف لوگ پوری کر دیتے ہیں جو اپنی ہیرو گری کے چکر میں ان جنگلی جانوروں کے بہت قریب چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں ایڈونچر بہت پسند ہے اور اس طرح وہ خود کو بڑے خطرے میں ڈال لیتے ہیں مگر ہم آپ کو اس دلچسپ ویڈیو میں دکھائیں گے کہ جنگلی جانوروں کو جان بودھ کر چھیڑنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یا پھر اچانک کسی جنگلی جانور سے انکاؤنٹر ہونا کتنا خوفناک ہوتا ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی سب سے زبردست ویڈیو دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے فیکٹس ان اردو کو سسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وائی بی ایس ینگ بلوڈز ایک مشہور اسٹریلین یوٹیوبر ہیں یہ واقعہ ان کے ساتھ پیڈل بورڈنگ کے دوران پیش آیا جب اچانک ایک بڑی ٹائگر شارک ان کے پیڈل بورڈ کے نیچے تیرنا شروع کر دیتی ہے اور کچھ سیکنڈ کے بعد پیڈل بورڈ کی دوسری جانب ایک بڑا کچھوہ نمدار ہوتا ہے یقیناً یہ بھوکی ٹائگر شارک اس کچھوے کا شکار کرنے ہی یہاں آئی تھی یہ شارک اور کچھوہ یوٹیوبر کے پیڈل بورڈ کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں یہ حیران کن لمحہ یوٹیوبر اپنے کیمرے میں ریکارڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے مگر پھر اچانک شارک مڑتی ہے اور پیڈل بورڈ کو کٹ لیتی ہے اور یہ یوٹیوبر پانی میں گر جاتے ہیں لیکن خوش قسمتی سے یہ یوٹیوبر ایک شارک اور کچھوے کی لڑائی میں محفوظ رہتا ہے اور سمندر کے کنارے صحیح سلامت پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو اس ویڈیو کلپ میں آپ کو ییلو سٹون نیشنل پارک کا ایک دل دہلا دینے والا منظر دکھانے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بائیسن کا جوڑا بہت سکون سے گھاس چر رہا ہے کہ اچانک وہ پاس کھڑے ہوئے تماشائیوں پر حاملہ کر دیتے ہیں پاس کھڑے لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مگر ایک لڑکی کا بیلنس بگڑ جاتا ہے وہ بھاگتے ہوئے زمین پر گر جاتی ہے اس منظر کو دیکھ کر وہاں موجود حجم کے تمام لوگ حیران اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں سب لوگ اس لڑکی کی مدد کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ بھینسہ لڑکی کے سر پر آن پہنچتا ہے وہ بھینسہ قریب ہی تھا کہ وہ اس لڑکی پر حملہ کر دیتا اور اپنے سینگوں سے اسے زخمی کرتا یا پھر اپنے پیروں تلے رون دیتا مگر اگلے ہی لمحے وہ لڑکی کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور دوستو یہ جو واقعہ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ افریقہ کے جنگل کا ہے یہ حادثہ ویکٹوریا وارڈر کے ساتھ پیش آیا جو ایک مشہور ویلوگر بھی ہیں ویکٹوریا ایک سور گائیڈ کے ساتھ جنگل کی سیر کر رہی تھی کہ اچانک ان کے پیچھے ایک بہت ہی جینڈ بلیک رہینو وہ آ جاتا ہے تو ہے ہی ایک اگریسیو جنگلی جانور مگر اس ٹائم وہ مزید تیش میں ہوتا ہے کچھ لمحے کے لیے وہ انہیں غصے سے دیکھتا ہے اور یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں شاید اس کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے وہ باگ کراتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے مگر خوشکسمتی سے اگریسیو جنگلی فوراں وہاں سے چلا جاتا ہے لیکلی دونوں اس حادثے میں محفوظ رہتے ہیں اور دوستو اس ویڈیو کلپ میں ہم آپ کو علاسکہ کا ایک منظر دکھانے جا رہے ہیں جب دوارسٹ کا ایک گروپ کا سامنا ایک بڑے بھالو سے ہوتا ہے ان میں سے ایک شخص ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے اس گروپ سے کچھ قدم کی دوری پر ایک بھاری بھر کم بیر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے وہ اتفاقن ہی جنگل سے نکل کر سڑک پر پہنچ جاتا ہے ایک لمحے کے لیے سب لوگ ڈر جاتے ہیں اب یہ بھالو ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کا بھاری وجود اور نکیلے ناخنوں والے پنجے دیکھ کر یہ سب لوگ سہم جاتے ہیں وہ سکتا تھا یہ بھالو ان پر رحم نہ کھاتا اور حملہ کر دیتا اور وہ تھوڑا مزید اس گروپ کی جانب بڑھتا ہے مگر اگلے ہی لمحے کسی کو نقصان پہنچائے اور حملہ کیے بغیر واپس مر جاتا ہے اور دوستو جب سفاری پارک سیر کے لیے جایا جاتا ہے تو ٹور اس کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی گاڑی کے اندر ہی رہیں اور گاڑی کے شیشے بھی بند رکھیں تاکہ یہاں موجود جنگلی جانوروں سے محفوظ رہا جا سکے مگر کبھی کبار گاڑی کے اندر رہنا بھی سیف نہیں ہوتا اس ویڈیو کلپ میں ہی دیکھ لیجئے کس طرح ایک شیر نے گاڑی میں موجود لوگوں کو یرگرمال بنایا ہوا ہے شیر اس وقت بہت تیش میں تھا اور گاڑی میں موجود سبھی لوگ کافی سہمیں ہوئے تھے تب ہی ریوین ریچرڈ سن جو کہ ایک مشہور لائن ویش پیریر ہیں اس فیملی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور شیر کو پیچھے ہٹنے کی ہدایت دیتے ہیں مگر شیر ان کی ایک نہیں سنتا اور اس شیر کا غصہ مزید بڑھ جاتا ہے کیوین ڈرائیور کو فوراں وہاں سے جانے کا بولتے ہیں مگر شیر اس گاڑی کا پیچھا شروع کر دیتا ہے اور سیچویشن مزید خراب ہوتی جب کئی شیر اس گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں مگر خوش قسمتی سے وہ تھوڑا آگے جا کر گاڑی کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں اور ڈرائیور وہاں سے سیفلی نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے دوستو اس کلپ میں ہم آپ کو فیشر مین اور ایک ٹائگر شارک کا امنہ سامنا دکھانے جا رہے ہیں یہ مچھیرہ مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک ٹائگر شارک آ جاتی ہے اتنی بڑی اور خطرناک مچھلی کا یوں اچانک نامدار ہونا مچھیروں کو چونکا دیتا ہے اور خوف زدہ بگر دیتا ہے اور یہ ٹائگر شارک اس مچھیرے کے اردگرد منڈلانا شروع کر دیتی ہے مگر سکشویشن مزید بگڑ جاتی یا وہ ٹائگر شارک مزید قریب آ جاتی ہے اور ڈک کر مارنا شروع کر دیتی ہے یہ ویڈیو ریکارڈنگ بدقسمتی سے کٹ ہو جاتی ہے اور آگے اس مچھارے کے ساتھ کیا ہوا یہ بات مچھیرہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے اور دوستو کانفیڈنس ایک اچھی چیز ہے مگر آور کانفیڈنس ہونا کبھی کبار انسان کو لے ڈوبتا ہے اب جیسا کہ آپ اس ویڈیو کلپ میں دیکھ سکتے ہو ایک شیر بہت غصے میں گریدار آواز نکال رہا ہے مگر سامنے کھڑا شخص اسے زیادہ سیریس نہیں لیتا اور اپنے آور کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے اس کے مزید قریب چلا جاتا ہے شیر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتا اور اس شخص کے ہاتھ کو جھپٹ لیتا ہے اب جیسا کہ اس ویڈیو کلپ میں نظر آنے والا یہ سامپ ایک دفتر میں پہنچ گیا سامنے ایک ویٹنگ ایریے میں ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے یہ سامپ سیدھا جاتا ہے اور اس شخص پر حملہ کر دیتا ہے مگر لیکلی وہ شخص بروقت سامپ کو دیکھ لیتا ہے اور اس سامپ کو اپنے پاؤں میں دبوچ لیتا ہے سیکیورٹی گارڈ جب اس سامپ کو دیکھتا ہے تو اس سے ڈر کر دور کھڑا رہتا ہے یہ شخص کافی خوش قسمت ہوتا ہے اس سامپ کے ڈسنے سے بچ جاتا ہے اور اس سامپ بھی کافی خوش قسمت ہے جیسے وہ شخص مارنے کی بجائے زندہ پکڑ کر جنگل میں اسے چھوڑ آتا ہے اور دوستو ہم سب جانتے ہیں جنگلی جانور کس خدر خطرناک ہوتے ہیں یہ کہیں بھی کبھی بھی انسانوں پر حملہ کر سکتے ہیں یہ سب جانتے ہوئے بھی کچھ بے وقوف لوگ خود کو بہت بہادر ثابت کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں ان جنگلی جانوروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا انہیں شاباشی دے وہ کتنا بہادر شخص ہے اب جیسے کہ آپ کو یہ براؤن بیئر سڑک پر نظر آ رہا ہے مگر ایک ٹورسٹ گاڑی سے اترتا ہے اور اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس بیئر کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتا ہے مگر یہ بیئر چپچا وہاں کھڑا رہتا ہے اب یہ شخص جیسے ہی واپس مرتا ہے اس بیئر کو اس پر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اب اس شخص کی ساری بہادری دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور وہ دم دبا کر بھاگنے لگتا ہے اور سیفلی اپنی گاڑی کے اندر پہنچ جاتا ہے بیئر اور لکیلی بیئر اس بے وقوف شخص صرف پہنچ نہیں پاتا ورنہ جنگلی جانوروں کو اس طرح چھیڑنا اسے مہنگا پڑ جاتا دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو مزہ دار لگی ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکچن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا پارٹ آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے فیڈ بیک کا بے سبری سے انتظار رہے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ